السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مخترات اول المدنیت العجمیت عند بعثت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم عجمی تمدن کا کیا حال تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اس وقت جب آپ مبعوث ہوئے یہ تحریر حضرت مفخرت الہن امام شہولی اللہ الدہلوی رحمت اللہ علیہ کی ہے ان کی تحریر کے اندر عربیت ہے فصاحت ہے روانی ہے عجمی شخص کے اندر اس طرح کی تحریر قابل تعجب ہے اس طرح کی عربی پر قدرت فرماتے ہیں اعلم ان العجم والروم یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے یعنی چھٹی صدی عیسوی میں عربوں کی حالت نہیں بیان کر رہے ہیں بلکہ عجم روم اور فارس کے یہاں جو بادشاہ ہوتے تھے ان کے یہاں کیسی تہذیب تھی اور عش و عشرت کے کیسے سامان تھے اس کو بیان فرما رہے ہیں اِنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَظَرَ اِلَى اَهْلِ الْأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ حدیث میں آتا نا کہ اللہ تعالیٰ نے اہلِ عرض کو دیکھا تو سب پر نفرت کی نظر اللہ تعالیٰ کی پڑھی عرب پر بھی اور عجم پر بھی کیونکہ سب بگڑ چکے تھے تو عجم کی حالت اس میں بیان کی جا رہی ہے اس سبق میں اِعْلَمْ اَنَّ الْعَجَمَ وَالْرُومَ یہ بات یاد رکھو اور سمجھو کہ عجم اور خصوصاً رومن ایمپائر کے لوگ اور وہاں کے بادشاہ لما توارث الخلافت قروناً کثیرتاً چونکہ ان کے یہاں حکومت خلافت سے مراد حکومت اسلامی خلافت نہیں بلکہ حکومت حکومت والسلطنت انہوں نے ابن انجددن پائی اور وراثت میں وہ منتقل کرتے رہے حکومت کو باپ بیٹے کو بیٹا اپنے بیٹے کو تو جب صدیوں وہ حکومت کے وارث رہے وَخَوْضُ فِي لَزَّتِ الدُّنْيَا اور دنیا کی لذتوں میں منہمک ہو گئے خوابا فی منہمک ہو جانا وَنَسُدْدَارَ الْآخِرَتَ اور آخرت کو بھول گئے وَاسْتَحْوَضَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ اور شیطان پر حاوی ہو گیا تعمقو یہ اس کا جواب لما جب حکومت میں منہمک ہو گئے دنیا میں پورے طور پر ملوث ہو گئے آخرت کو فراموش کر دیا تعمقو تو کیا نتیجہ نکلا انہوں نے غلو کیا تعمقو من گہرائی میں گئے غلو کیا فی مرافق المعیشت زندگی کے اسباب میں مرافق الحیات زندگی کے اسباب سہولیات زندگی کی سہولیات میں انہوں نے غلو کیا وَتَبَاهُوا بِهَا اور اس کی زیادتی پر ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے میرے پاس یہ ہے میرے پاس یہ ہے میرے پاس سترہ گاڑیاں ہیں اور اتنے گھوڑے ہیں وَوَرَدَ عَلَيْهِمْ حُكَمَعُ الْأَفَاقِ اور پوری دنیا کے حکماء اور اہل حکمت اور اہل فلسفہ آئے ان باشاہوں کے پاس يَسْتَنْبِطُونَ لَهُمْ دَقَائِقَ الْمَعَاشِ اور اُقَلَا آئے پھر ان کے ذوق کے مطابق انہوں نے ان کے ساتھ معاملہ کیا کیونکہ ان سے تقرب حاصل کرنا تھا ان کو دربار میں رسوخ حاصل کرنا تھا تو ان علماء اور حکماء نے یعنی اہل علم دانش نے يَسْتَنْبِطُونَ لَهُمْ ان کے لیے ایجاد کیے دقائق المعاش و مرافقه زندگی کے اندر باریک باریک شکلیں اور سہولیات فرہم کی کہ ناشتے میں یہ چیز بھی ہونا چاہیے اور سواری کے لیے یہ ہونا چاہیے اور سونے کے لیے اس کا بھی انتظام ہونا چاہیے نئی نئی چیزیں انہوں نے ایجاد کی سہولیات کے قبیل کی فَمَا ذَالُوا يَعْمَلُونَ بِهَا تو وہ اس طرح سے برابر عمل کرتے رہے اور ایک دوسرے پر بڑھتے رہے و یا تباہ ہونا بِهَا اور ان پر فخر کرتے رہے ان اسباب حیات پر اور ان سہولیات کی شکلوں پر تباہ یا تباہ ہونا فخر کرنا حتی قیلہ یہاں تک کہ یہ بات کہی گئی اِنَّهُمْ كَانُوا يُعِيِّرُونَا کہ عجم کے بادشاہ اور عجم کے لوگ آر دلاتے تھے مَنْ كَانَ يَلْبَسُ مِنْ صَنَادِيدِهِنْ جو ان کے سردار میں سے جو پہنتا منطقتا پٹکا منطقہ کیا ہوتا ہے دیکھ لیتے ہیں ایک منٹ زیادہ دیر نہیں لگی انشاءاللہ منطقہ 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 شدت وسطا بمنطقہ مَا يُشَدُ بِهِ الْوَسَط زاربا منطقہ الحی منطقہ السہول مَصْلحہ دائرہ جزء محدود منطقہ البحر قطعہ منطقہ باردہ مَصْلحہ دائرہ مَصْلحہ دائرہ منطقہ 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 بیچ میں باندھا جاتا ہے تو بیلٹ اس طرح سے کوئی چیز باندھتے ہوں گے وہ تو وہ آر دلاتے تھے جو ان کا سردہ سندید کی جمع سنا دی سردار اور بادشا یا عمراء بادشا کے دربار کے لوگ جو پہنتا بیلٹ یا تاج ایک لاکھ درہم سے کم کی قیمت کا اَوْ لَا يَكُونُ لَوْ قَصْرٌ شَامِخٌ یا جس کے کیا نہ ہوتا قَصْرٌ شَامِخٌ شاندار محل نہ ہوتا عالی شان محل نہ ہوتا قَصْرٌ شَامِخٌ جس کے عالی شان محل نہ ہوتا وَآبْزَنُ وَحَمَّامٌ آبْزَن فَوَّرَا نہ ہوتا جس کے غوصل کھانے میں حمام بہترین نہ ہوتا حمام خاص قسم کے غُصل کھانے ہوتے تھے جس میں گرم پانی کا انتظام علاق اور عالی شاندار فارحہ دعبت فارحہ کہتے ہیں شوخ سواری شوخ قسم کی سواریاں نہ ہوتی غلمان حسان خوبصورت خدام نہ ہوتے اور جس کے کھانے پینے میں توسور تنوون ہوتا وَتَجَمُّلُنْ فِي الْمَلَابِسْ اور لباس پہننے اورنے میں حسن و جمال کا خیال جو نہ رکھتا تو اس کو آگ دلاتے تھے وَذِكْرُ نیاز کر دے گی ان کی حالت ان کے واقعات بیان کرنے سے اپنے زمانے کے بادشاہوں سے قیاس کر لو آگے انشاءاللہ وَآخرُ دعوانان الحمدللہ رب العالم